بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں چودری محمد اکبر ایڈو کیٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایسی کے شاپا کے حوالے سے ہے کہ اگر ایسی اسیسٹنٹ کمیشنر جو تحصیل میں بیٹھتا ہے یا زلے میں بیٹھتا ہے اگر کسی دکان کو سیل کر دیتا ہے کسی قدام کو سیل کر دیتا ہے جرمانہ کر دیتا ہے یا ایس او پی کی خلاف ورزی کے حوالے سے کوئی دکان وغیرہ بند کر دیتا ہے تو اس کو اس جرمانہ کو یا پھر اس سیل کو کھلوانے کا کیا طریقہ کار ہے اور وہ کس طرح سے اپلیکیشن کہاں پہ موک گی جاتی ہے وہ سے ہمارے دوستوں نے مجھے ایس ایم ایس اور بزریہ وارڈ سیپ جو ہے وہ کوئسن کیا ہے کہ سارے اس کا کیا طریقہ کار ہے دوستو بہت ہی سمپل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسی اسیسٹنٹ کمیشنر کو اپلیکیشن دیں براہ مناسب حکم اور اس میں سارے حالات و واقعات لکھیں اور اس میں اپنی مجبوری بھی لکھیں کہ اس وجہ سے میں نے دکان میں کھلی تھی یا میں لیٹ ہو گیا تھا یا اس وجہ سے نجائز تجاوز ہے یا اس وجہ سے میں دکان بند نہیں کر سکا ٹائم پہ تو اس طرح اپلیکیشن دیں گے جس اپلیکیشن پہ اس حساب بقاعدہ ایک حکم جاری کریں گے اور میں بھی وہ آپ سے انڈر ٹیکنگ مانگیں بھیان الفی دیں کہ آئندہ سے آپ ایسی گلتی نہیں کریں گے تو وہ جرمانہ سے آپ کو معافی کر سکتا ہے اور فردر یہ کہ جو اگر کسی کو کس دکان کو سیل کر دیا گیا ہے تو وہ اس دکان کو ڈی سیل بھی کر سکتا ہے دوستو یہ تھا طریقہ کار نائیتی سیمپل تھا کہ اس حساب کو اپلیکیشن کے ذریعے اس سیل کو ڈی سیل کیے جا سکتا ہے یا اس دکان کا جرمانہ جو بھی سزا ہے وہ ختم کروائی جا سکتی ہے دوستو یہ تھا آج کا ہمارا جو ٹاپک ایسی صاحب کے حوالے سے ایسی صاحب اگر جیسے پرائس کنٹرول یا کسی دیگر ٹی ایم میں کے ادارے ہیں وہ اس طرح سے جو اگر کسی دکان کو یا گدام کو یا سیل کر دیتے ہیں تو ان کو کھلوانے کا یہی طریقہ تھا آج تک کا یہی ٹاپک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوئی اللہ حافظ